دردانہ بٹھ ہیں گجرانوالہ میں گجرانوالہ سے وہ کہتی ہیں کہ جی دو ہزار بارہ میں روزنامہ جنگ میں چھپنے بارے اپنے کولم میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان برہوم نے لکھا تھا کہ اگر شہباز شریف کو موقع مل جائے تو وہ پنجاب اور پاکستان کی قسمت بدل سکتا ہے کیا آج دو ہزار اکیس میں آپ ان کے اس جملے سے اتفاق کرتے ہیں پہلی بات تو دردانہ بی بھی یہ ہے کہ انسان انسانوں کی تقدیریں نہیں بدل سکتے جب تک اس کی رضا نہ ہو جب تک خالق اور مالک اور رازق انسان ایک وسیلہ تو بنتا ہے تقدیر نہیں پہلی بات تو یہ دھیان میں رہا ہے اپنی ذاتی زندگی میں بھی نا اس کو اسی طرح کوئی کسی کی تقدیر نہیں بدل سکتا جب تک اوپر سے اپروول نہ ہو انسان کی کیا اوقات ہے دوسری بات جو دراصل ڈاکٹر قدیر خان نے کی کہ شعباز شریف is a doer there is no doubt وہ ورکوھلک آدمی ہے بتحاشا مینتی آدمی اور تجربہ بتنا ہو گیا ہے ظاہر ہے اور تجربہ کا تو متبادل کوئی نہیں ہوتا لیکن میرا ذاتی خیال ہے ایک ایک تو مجھے یہ بات نہیں سمجھاتی کہ بھائی کے ساتھ loyalty loyalty ملک کے ساتھ number one غزبہ بدر میں غزبہ احد میں باپ بیٹوں کے خلاف بیٹے باپوں کے خلاف کھڑے وہ گئے تھے چچا بھتیجے کے خلاف بھتیجہ چچا کے خلاف بھائی بھائی کے خلاف یہ ہوتی ہے commitment cause کے ساتھ یہ بھائی بھائی بہت اچھی بات ہے بڑے بھائی کا احترام اور یہ ہے وہ ظاہر ہے میں بھی کسی کا بڑا بھائی لیکن اگر there is a limit اچھا پھر آپ اپنا احترام قائم رکھتے ہوئے بھی مکمل طور پہ differ کریں گے جی میں نہیں اچھا اس کے ساتھ ایک ماں جو خود شہباشی دیکھیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ان لوگوں کو میں ایک برد کرتا ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک بہت ہر کمی میرے اندر کوئی کمی لینے نہیں دی لیکن lust کا تو کوئی علاج نہیں ہے ایک معاورہ ہے انگریزی کا جس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر آدمی کی نیڈ کے لیے اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے ہر آدمی کی نیڈ کے لیے پوری دنیا میں بہت کچھ ہے لیکن یہ پوری دنیا ایک آدمی کی گریڈ یعنی لالچ کے لیے کافی نہیں ہے میرے نہیں خیال کتن اچھا مثالیں تو دیتے ہیں حضرت ابوکر صدیق کی مثال دیتے ہیں تو یہ کرتے ہوئے خود کرتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کے پاس سب کچھ ہے بند کرو یہ ٹیٹیاں بیٹیاں یہ بہت سارے یہ جو اس طرح کے الزامات لگتے ہیں کیوں؟ پولیٹیشن کی پوزیشن بہت سینسیٹیب ہوتی ہے یہ کہتے ہیں نا کہ پنجابی دنیا بہت خوبصورت ایکسپریشن کہ آٹا گندی ہلدی کیوں؟ وہ آٹا ہی نہ گندو بیٹا بھی کاروبار جو پولیٹیکس کرتا تھا بہت کچھ ہے تمہارے پاس زندہ رہنے کے لیے میں وہ سچی بات ابھی اچھا نہیں لگتا اس طرح کی بات کرنا ذات کے حوالے تھے بیس پجھل پتہ نہیں کتنی پروپورٹلز میں نے کہا کیا کرنا میں نے اچھا باٹ اگر میں ایک ایک اینا در فیو ملینز چلو اس سے بھی زیادہ تو کیا توک چلاؤں گا میں میرے وہ خوبصورت فارم آوس ہے میرے پاس ایک بیسٹ لوکیشن پہ ایک بہت اچھی گیٹڈ کمیونٹی میں میرے پاس گھر ہے میرے بچے اپنے طور پر تعلیم دو تقریباً فارغ ایک فارغ ہونے کے قریب ہے تو وہ اپنی طرح وہ فلی کبرٹ ہے بس کرو بھئی ایک محابرہ ہے کہ کپوت کے لیے چھوڑنا نہیں ہاں کپوت کے لیے جوڑنا جو نالا اکولاد ہے کپوت کے لیے اور سپوت کے لیے چھوڑنا خود بنا لے گا اس کے لیے جوڑنا جو قابل ہے اس کے لیے جوڑنے کیا ضرورت ہے سو ان کو میں تو آیا مرائٹر مجھے فل سٹاپ لگانا آتا ہے یہ بسکلی کاروباری لوگ ہیں انہیں فل سٹاپ لگانا آنی رہا اب لگاتے ہیں کہ سیس کر دیا یہ ہماری بارتیں اس کے اندرہ جو ہے وہ ہے ختم تو وہ جو دوسرا ہے لڑکا ان کا شاہ باز صاحب کا سلمان ہے غلب ان اس کا نام تو اس کو کہیں کرو اپنا کاروبار وہ انڈیپینڈنٹ ہے لیکن اس بات کو انشور کرو اس کا پولٹکس سے کوئی لین دے نہ ہو ہم زاگو پولٹکس سے شوق ہے وہ پولٹکس کرے ختم کافی کچھ ہے باقی تو لالچ کی جو ہے نا کہتے ہیں کہ لالچی کا پیٹ تو قبر کی مٹی یہ بھر سکتی ہے ادروائیس بندوں کا نہیں تمہیں اگر واقعی لیڈرشپ کا مزا لینا ہے اور واقعی قوم کو کچھ دینا ہے اور ڈیلیور کرنا ہے تو بند کرو یہ کام چاہدو ہکڑے اور بنا لوگے تو کون سی توپ چل جائے گی تم بل گیٹس اور یہ دنیا کے واقعی ایک 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 ریچس پیپل تم تو نہیں ہو سکتے نا جتنا مرضی کرو مجھے پتہ ہے نواز شریف میں داتی طور پر جانتا ہوں اس کا مائن سیٹ کیا ہے نواز شریف وہ نہیں ہو سکتا اٹسان اچھی وقت سعودی ریبیا کی روائل فیملی سے تم میچ کرو سلطان و برو نائی بغیرہ وہ اور کہانی ہیں وہ نہیں ہونا یہ مہدن انہاف بس کر دو پھر دو کو تمہیں کیسی عزت اور کیسی محبت ملتی ٹیٹیاں بھلے لیگل ہی ہوں کہ آپ نے ٹیکس بچانے کے لیے وہ بھی جور میں بہرحال بات ٹھیک ہے بسیکلی جو بات آپ کر رہے ہو ڈاکٹر ربدالقدیر خان صاحب برہوم کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ کامپیٹنٹ آدمی ہے مہنتی آدمی ہے اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں بہت اتنا بڑا کریٹیکوین کا میں نے کئی دفعہ شہباز شریف صاحب کے بہت سے کاموں کو میں نے بہت اپریشیٹ کیا میں نہیں جانتا حالات پی ڈی آئی کو کس طرف لے جائیں گے لیکن جس دکھ کا جس حذیت کا جو حقیقت ہے آپ نے اظہار کیا ہے اس پہ میں ایک تفسرہ کر دیتا ہوں یہ پرانی جنگوں میں ہوتا تھا میں نے تو کتابوں میں پڑھایا آج کل تو وہ جو عثمان غازی ہے اور اس کے والد کا وہ ترکوں کا آٹومنز کی بنیادیں رکھنے کا جو سلسلہ چل رہا ہے اب اٹھا کے دیکھیں کیا ہوتا تھا جب زہریلا تیر لگتا تھا ایک تو اس کے اس کو نکالنے کی عذیت بیٹے باپوں کے ساتھ اور باپ بیٹوں کے ساتھ کرتے تھے چونکہ مقصد ہوتا تھا الٹیمیٹلی زندگی بچانا تیر کے لگنے کی تکلیف اتنی نہیں ہوتی جتنی اس کو نکالنے کی ہوتی ہے لیکن وہ ضروری ہے اس بات کو سمجھ لیں تیر نکل آیا باپ نکال رہا ہے بیٹے کے لیے دوست دوست کے لیے بھائی بھائی کے لیے بیٹا باپ کے لیے باپ بیٹے کے لیے تیر لگا it's not so painful common sense کی بات تیر کا تو یوں ہوتا ہے وہ جب نکالتے ہیں تو پورا گوشت لیکن وہ تیر کھانے کی عذیت سے کئی گناہ زیادہ عذیت برداشت کرنی پڑتی ہے زندگی بچانے کے لیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بیانک تکلیف اپنے اپنوں کے ساتھ کرتے ہیں لیکن زندگی بچانے کے لیے وہ کیا ہے وہ ہوتا ہے لوہا گرم کر کے جب سرخ ہو جاتا ہے نا زخم پہ بڑے سے بڑے پنے خان کی چیخیں نکل جاتی ہیں یہ دیکھیں آپ ہم نے تو کتابے میں پڑھا یہ نومل ٹریٹمنٹ تھا یہ صرف ترکوں میں نہیں تھا اس کا زیر ختم کرنا اسی وقت اس سے پہلے کہ وہ پورے جسم میں پھیل جائے تو یہ پلیز آپ یاد رکھیں بڑے سے بڑا جریہ آدمی بہوش ہو جاتا تھا تبطاوہ سرخ لوہا زخم میں اگلے گسان دیتے تھے تاکہ جل جائے اچھی دیں پاکستان کو جو تیر لگ چکے ہیں اس کے بعد جو ہو رہا ہے یہ وہی سیچویشن ہم بنتا گیا ہے میں نہیں جانتا آپ کو مزانation وہ پاکستان جو رہا ہے کیجر ہے جو رہا ہے آپ کو شاید سے چھوئیے آپ کے بعد اكتب آپ کو رہا موسیقی